نمسکر دوستو سوگات ہے آپ کا دیکنمیس گروہ انڈ ہیلے میں اور آج میں لکھا رہا ہوں آپ کے سامنے ایک بہتی امپورٹیٹ کوششنز جو کی بی اے بی کام 11 کلاس میں کئی بر پوچھی جاتے ساتھ ہی ٹینٹ میں بھی اپنے پڑھا ہوگا اس ٹاپک کو کیلکولیشن آف میڈین اینکی مادی کا کی گرانہ کیسے کریں چلیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں مادی کا کیسے نکلتے ہیں بلکہ سرال ایزی لینگویج میں تاکہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو آپ کو لیکن دوستو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو دوستو مادی کا کی گرانہ کرنے کے لیے کوشن کو پڑھنے سمجھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کوشن کیا دے رکھا ہے اور ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ مادی کا گرانہ کرنے کی سب سے اہم سوتر کے ہیں مادی کا گرانہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سب سے پہلے ایک فارمولا ہوتا ہے فارمولا جان لینا ضروری ہوتا ہے کہ مادی کا نکالنے کا فارمولا ہوتا ہے M equal to L1 plus M minus C upon F multiply by I اینکہ M ہمارے پاس L1 ہوگا L1 کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر lowest term of the median group lowest term of median group M ہوتا ہے ہمارا median term I means interval means برگان تر پیچھ میں کتنا انتار ہوتا ہے C C پر ہوتا ہے کوپیسینٹ کوپیسینٹ کیا ہوتا ہے جہاں ہم نکال کے دکھائیں گے ابھی کس پرکار سے ہوتا ہے F پر ہوتا ہے Frequency تو اس پرکار سے ہم سب سے پہلے فارمولا دیکھتے ہیں کہ فارمولا ہم کیسے کریں اس کے بعد اس فارمولے کو ہم آگے آنے والے questions میں apply کرتے ہیں چلے دوستو اس فارمولے کو question میں apply کر کے دیکھتے ہیں question کو apply کرنے سے پہلے جو question دیا ہوتا ہے 0 سے 10 10 سے 20 20 سے 30 30 سے 40 اس کو ہمیں table میں لکھ لیتے ہیں question کو سب سے پہلے table میں لکھیں گے table کو لکھنے کے بعد ہمارا question کچھ اس پرکار سے آتا ہے بن کے 0 سے 10 12 CI ہو گیا برگانتر کو CI CI دے رکھا ہے آپ کے پاس F دے رکھا ہے F سے سب سے پہلا کا دام ہوتا ہے ہمارا یہاں پر CF نکالنا CF مطلب ہوتا ہے coefficient of frequency coefficient of frequency نکالنے کے لئے frequency کو آپ پاس میں جوڑتی ہو چلتے ہیں پہلے frequency پہ coefficient بھی same بحی ہوتا ہے same 12 ہوتا ہے اور اگلے میں ہم جوڑتے چلے جاتے ہیں تو 12 اور 18 کو ہم جوڑیں گے تو آتا چلا جائے گا کہ جوڑتے چلتے ہیں 12 اور 18 30 30 اور 27 57 57 اور 20 ہوتا ہے 77 اور 77 اور 17 ہوتا ہے 94 94 اور 6 100 سو اگر ہمارا کوپیشن لاشت جو ہمارا ہندریڈ آتا ہے اور فریکونسی کا ٹوٹل ہندریڈ اس کا مطلب ہم نے کوپیشن اور فریکونسی سے ہی نکالنا ہے اس سے لئے ہمیں کوئی فارمولہ یاد ہے کہ ہمارا پاس فارمولہ تھا ایم اکل ٹو ایم اکل ٹو ایم اکل ٹو ایم اکل ٹو پلیس ایم مائنس سی اپون ایف ملٹیپلائی بائی آئی تو اس فارمولے میں جو کچھ بھی چاہیے سب سے لئے ہم دو دیکھ لیتے ہیں کہ ایم چاہیے ہوتا ہے سب سے بہلے اسمال ایم اسمال ایم اکل ٹو ہوتا ہے ایم اپون ٹو ٹرم سب سے پہلے ہم نکالیں گے اسمال ایم اسمال ایم این ہمارے پاس ہے ہنڈیڈ تو ہم رکھیں گے ہنڈیڈ اپون ٹو اکل ٹو ڈیوارڈ کریں گے آ جائے گا فیپٹی ٹرم اب ہم دیکھیں گے کوپیسیون میں فیپٹی ٹرم یہاں پہ تھرٹی ہے فیپٹی ٹرم انکیز والے گروپ میں ہے تو جس گروپ میں فیپٹی ٹرم آتا ہے وہی ہمارا میڈیم گروپ ہوتا ہے سو ٹو ٹوئنٹی ٹرٹی ایس دا میڈیم گروپ سو ہیر اس لئے یہاں پر ایلون ایلون ہوگا میڈیم گروپ کا ٹوئنٹی ایم ہم نے نکالا ہی ہے فیپٹی سی سی کا مطلب ہوتا ہے جس گروپ کا ٹھیک اوپر والا کوپیسن اسے ٹھیک پہلے والا کوپیسن تھائٹی ایف ایف اسی گروپ کا جو فریکنسی دے رکھا ہے انکی ٹوئنٹی سیبن اور آئی آئی یعنی کی اس گروپ کا جو کلاس انٹیبل ہے انکی دونوں کے بیچ کانتہ رہنے کی یہاں پر ہے ٹین اب ان سب کو ہم فارمولے میں اپلائی کریں گے انگی فارمولے میں اپلائی کریں گے تو ایم اکل ٹو ایل ون ہے ٹوئنٹی پلس ایم ہے فیپٹی مائنس تھائٹی ڈیوائیڈ بائی ایف دے رکھا ہے ٹوئنٹی سیبن اور آئی نہائی ہمارے پاس ٹین تو دوستو دھائم رکھئے گا جو ہمارا میڈین گروپ ہے ہمارا جو آنسہ رائے گا ٹوئنٹی اور تھائٹی کے بیچ میں ہی آنا چاہیے تو ہم لگاکو کلکولیٹ کرتے ہیں ایم اکل ٹو فیپٹی میں سے تھائٹی کو منس کریں گے تو آئے گا ٹوئنٹی ملٹی پلائے بائی ٹین ڈیوائیڈ بائی ٹوئنٹی سیبن اب ان دونوں کو ہم کلکولیٹ کرتے ہیں تو ایم اکل ٹو ہو گیا ٹوئنٹی پلس ٹو ہنڈڈ ڈیوائیڈ بائی ٹوئنٹی سیبن اب ٹوئنٹی سیبن سے ہم ٹوئنڈڈ کو ڈیوائیڈ کریں گے ٹوئنٹی سیبن سے ہم ٹوئنٹی سیبن سے ہم ٹوئنٹی کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ڈیوائیڈ کرنے کا رول ہوتا ہے ڈیوائیڈ کرنا آپ کو پتہ ہوگا تو ڈیوائیڈ کریں گے ہمیں ملتا ہے سیون پوائنٹ فور سیون پوائنٹ فور مل گیا that is ایم اکل ٹو ٹوئنٹی اور 27.4 کو یاد کرتے ہیں تو 27.4 ہمارا ہے median that is higher so median equal to 27.4 that is our answer تو بلکل سرل سی ویدی ہے ماددی کا نکالنے کی آپ کو کیول ہیں ہاں پر فارمولا یاد رکھنا ہے اگر ہم نے فارمولا یاد رکھا تو ہمیں ماددی کا نکالنا بڑا ہی آسان ہے آسان طریقے سے ہم فارمولا نکالتے ہیں تو دوستو میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو آگے آنے والے ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور جڑتے رہیں میرے ساتھ دنے بات